انڈیا سے رشتہ ہے آپ کے لئے ایک ہے بہت چھوک ہے اور انڈیا کے لوگ بہت اچھے ہیں I would love to go انڈیا بہت اچھی جگہ ہے اور میں ضرور جانا چاہوں گی کیونکہ میرا عشق ہے وہ مجھے پیار ہے اس سے پھر اس پیار کو کیسے پا رہے آپ نے نمسکار دوستو آج کل پاکستان میں ہندوستانی لڑکوں کے لئے پیار کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے اور انڈیا کے لوگ بہت اچھے ہیں بلکل سے اچھے بجیہ یہ بتائیں اگر آپ کو انڈیا جانے کا چانس ملے انڈیا وزٹ کرنے کا چانس ملے تو جائیں گی وزٹ کریں گے اور اگر جائیں گی تو کیا ایکسپلور کریں گے definitely I would love to go انڈیا بہت اچھی جگہ ہے اور میں ضرور جانا چاہوں گی اور میں وزٹ جو ہے میرا یہیں ٹرسٹ ہے مہاں کے مندر دیکھنے کا پاکستان میں بھی ہیں لیکن انڈیا میں جس طرح سے وہ موویز وغیرہ میں دیکھے ہیں تو میرا بڑا دل کرتا ہے دیکھنے کو اس طرح کے جگہ تو وہ ہی دیکھنا ہے بلکل سے اچھا اگر بجیہ آپ کو انڈیا سے ایک پرپوزل آئے ماریج پرپوزل اور آپ کی تمام طرح ریکوائرمنٹ جو کہ آپ ایک لڑکے میں دیکھتی ہیں وہ آپ کی پوری ہو اس لڑکے کے ساتھ تو کیا کریں گے آپ کنسیڈر کریں گے بلکل انسان ہے لڑکا ہے اگر میری ریکوائرمنٹس کے بلکل این مطابق ہے تو تو دیفنیٹلی لڑکا ہے میں پہلے چیزیں دیکھوں گے اگر مجھے لگے گا کہ اس کو میری سمجھا رہی ہے مجھے سمجھا رہی ہے تو مجھے کوئی اس میں مسلا نہیں ہے کہ وہ چاہے انڈیا سے ہو اگر میرے اکورڈنگے اور میں اس کے اگر میرے اکورڈنگے اور میں اس کے اکورڈنگے تو ٹھیک ہے بلکل سے یہ بتائے گے اگر ایک لڑکا ہے اگر ایک لڑکا ہے یہاں دے ترائیں گے تھرجمائی میں ان کو کہوں گے کہ چھے مہینے ہم ادھر رہے لیں گے چھے مہینے ہمیں دے رہے لیں گے تاکہ وہ بھی اپنی مدر لانڈ کو مسنا کر سکے اور ہم بھی اپنی مدر لانڈ کو مسنا کر سکے تو تھوڑا عرصہ وہاں کو ذر جائے گا تھوڑا عرصہ ہی ہیں ہسی خوشی زندگی ذرے کے کوئی لڑائی بھی نہیں ہوگی سارا زینب بہت ہی کیوٹو ماشاءاللہ مجھے یہ بتاؤ کہ شادی کا شوق ہے آبیسلی آبیسلی کب کرنے ہیں شادی آم ڈگری کے باڈ انشاءاللہ ڈگری کے باڈ مطلب کتا ڈائی موڑا لگتے ہیں دیڑھ سال دیڑھ سال کے باڈ سارا کی شادی ہے بھئی سب لوگ انوائٹیڈ ہو میرے طرف سے پتہ نہیں میں انوائٹیڈ ہوں آم آبیسلی کوئی آم ہو تو بالکل نہیں آم ہو مطلب خاص کے آپ کی نظر میں آمی بہت خاص لوگتے ہیں بہت خاص کس طرح کے خاص چاہیے آپ کو کوئی بھی کون سا کون سا کون سا سلیبریٹی پسند ہے کوئی بھی اچھا ہو آسو چلو انڈیا لڑکے سے شادی کرنے کا موقع مل رہا ہے چانس دیا جا رہا ہے آپ کو کون سا انڈیا لڑکے سے شادی کرو گے اور کس ٹائپ کا ہونا چاہیے فیمس ہونا چاہیے بولیوڈ انڈسٹری سے ہونا چاہیے پیسہ گھر گاڑی خوبصورت ہونا چاہیے دیمانڈ ہوتی ہے بھئی سلیبریٹی ہونا چاہیے تو تو ابھیسلی ٹھیک ہے لیکن اگر آم ہو تو پھر پھر نہیں پھر پاکستان میں گزارا پھر تو پاکستان میں مجھے یہ بتاؤ کہ دوسرے ملک میں جا کے بورڈر پار سسرال ٹھیک ہے you are okay with that یا وہ دیں کہ یہاں بھی جانے دوسرے گھر دوسرے گھر تو جانے لیکن پھر بھی ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے سٹی ٹو سٹی ویری کرتا ہے اس طرح کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے ٹیبل تو کرنے کے بہت سے ہوتے ہیں بندہ ٹیبل کر لیتا ہے ان کی یہ چکنی چکنی سارڈیاں پہنا کرو گی جا کے سسرال ہاں ہاں پسند ہیں سارڈیاں ہاں بہت اور انڈین فود ہاں انڈین فود ٹھیک ہے ان کا شریٹ فود میں نے سنیا بہت اچھا بہت اچھا جیلری جیلری اچھا سسرال والے اگر وہاں سے ہوں گے تو جھمکے شمکے سارڈیاں وارڈیاں بڑی ملے گی ہاں مجھے کوئی کروا ہو کہ میں ایکسائیٹڈ ہوں اس کی شادی ہونے والی اور ہم انڈیا میں کریں گے اپنی بچی شادی نہیں شادی کو لے کر تو میں یہاں بھی ایکسائیٹڈ ہو سکتی ہوں لیکن وہاں پہ تو زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں کی چیزیں وہاں ہی جلری جی ہاں دوستو پاکستان کی کافی ساری پڑھی لکھی لڑکیاں ہندوستانی ہندو لڑکوں سے سادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہندوستان میں جو آجادی لڑکیوں کو ملتی ہے وہ آجادی پاکستان میں لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا ہے پاکستان میں آپ آسانی سے لڑکیاں ہو کر رات میں گھوم پھر بھی نہیں سکتی جبکہ ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے میں پڑتی ہوں کس کلاس میں میسک کم کر رہی ہوں آرے یار مجھے سارے آج میں ملی جا رہی ہے آجائے ریدہ مجھے بتاو آپ انتی خوبصورت ہے کیسے آمم کیونکہ میری ماما بابا خوبصورت ہے آرے ہوا ماما بابا کھر کبال ہے آجائے مجھے بتاو کہ کبھی نہ کبھی کسی لڑکے نہ تو پرپوز کیا ہو گئی انتی خوبصورت لڑکی ہے کبھی میں نے کیا ایک نے کیا تھا پر وہ شادی شدہ نکلا تو پھر دل ٹوٹ گیا میرا اور پھر اور موز اس نے کیا تھا یا آپ نے کیا تھا اس نے کیا تھا تو پھر شادی شدہ ہو کے تو موز کھا رہا تھا کتا تھا آجائے چلو مجھے مجھے بتاو what's the exciting thing about indian guys being a girl اگر تمہیں indian guys کی بات کرو تو میں صرف ایک ہی لڑکے کی بات کروں گی اور وہ ہے رنبیر کپور آرے یار کیوں کیونکہ میرا عشق ہے وہ مجھے پیار ہے اس سے پیار کو کیسے پا رہے آپ آلیا بھٹ سے شادی اس نے اب کیا کریں میری محبت ہے جانے دیا میں نے اس سے اور اب میں جی لوں گی اس کے بغیے آجائے آپ ساری دن کیسے جیتی رہو گی ہاں نہیں اس جیسا دونوں گی رہنا رہی ہے پیار کسی رہے آپ اس جیسا دونوں گی اس جیسا رنبیر جیسا سیم اور آگر نا ملا تو مل جائے گا اللہ پاک نے اگر اس کو مجھ سے لے لیا ہے تو مجھے اس جیسا دے بھی دیں گی بہت پسانتی آپ تو ابیسل ان کی بہت زیادہ ایج ہو چکی ہے تو نہیں اب نہیں اب اب تو نہیں کہہ سکتی لیکن میرا سٹارٹ سے وہ ہی رہت ہے کیونکہ ایج ہو گیا تو اب فارک ہو گیا اب چالہ تو ظاہر سی بات ان کے علاوہ اگر ابھی بات کی جائے تو رنبیر کپور رنبیر کپور کہ تو شادی ہو گئی وہ سامنے آ جاتا کیا کرتی میں کیا کر سکتی تھی ہم پتھان ہم پتھان نہیں کر سکتے ہم بس دیکھ سکتے ہم باس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا بہت حجات چاہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ ان بیر کپور کو آپ کو ہی میسی دینا چاہو گی اس کی تو ایسے بھی شادی ہو گئی ہے فیلحال تو میں ایسے چونہ کچھ اور نہیں کہہ سکتی کیونکہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے تو پاکستان کی لڑکیاں بھارت کے لڑکوں کے بارے میں جو فیلنگ رکھتی ہے ٹھیک ویسی فیلنگ ہی بھارت کے لڑکے پاکستانی لڑکیوں کے بارے میں رکھتے ہیں کیونکہ پارٹیسن سے پہلے ہم لوگ ایک ہی دیس کے نیواسی ہوا کرتے تھے اب پارٹیسن کے بات سے ہم دونوں دیسوں کے بیچوں میں نفرتوں کا آگ بڑھ چکا ہے جو دونوں دیسوں کی راجنیتک پارٹیا اپنے اپنے پھائدے کے لیے اس آگ پر اپنا روٹی بنایا کرتے ہیں